ڈاکٹر ڈزوان احمد کیا ہے بھائی صاحب اسلام علیکم جہن بندے ماترم یہ بھائی صاحب جتنا بھی میں نے آج تک پڑھا ہے سمجھا ہے سماج کو ایز ای مسلم ایز ایز ای ہیومن یہ جو حرکت ہے اس کو نہ میں اس کا تصور کر پا رہا ہوں کہ یہ کیسے ہوئی نہ کمپریینڈ کر پا رہا ہوں یہ آخر ہے کیا مطلب اس کو آپ بھی کچھ سمجھ نہیں پا رہے کی وٹ ہی ٹرائیڈ ٹو ڈو اور اس لیڈی جس کے ساتھ یہ ہوا ہے اس نے انہیں تھپڑ نہیں مارا انہوں نے یہ بڑے تاجب کی بات ہے اس پرشن سوڈہ بین سلیپڈ دیر اٹھ دہ مومنٹ اور اپالجی اس نوٹ انہف اب یوں تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ایک آدمی کی آپ نے مطلب کیا بولوں میں کیا بے ذتی کری ہے کیا آپ مان کیا ہے آئی پی سی میں اس کے لیے سیکشنز نہیں ہیں دس وومن شوڈ بی آلسو کمپنشیٹڈ بائی دس ٹوپڈ مین اب کمپنشیشن وونٹ سولد دا پروبلم بڈ سٹل شوڈ بی کمپنشیٹڈ بائی دس ٹوپڈ مین یہ کیا ہے یہ یہ کیا ہے یہ میں اس لیے آپ کو بلا یہ کہہ رہے میرے تھوک میں جان ہے ایک ایکٹر تھے وہ کہہ رہے میں ہیروینز کے ہاتھ میں تھوک دیتا ہوں تو ان کا کریئر بن جاتا ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے تھوک میں جان ہے اس سے پہلے کئی ویڈیوز آیا ہیں جو کہاں کہاں کبھی روٹی میں کبھی نان میں کبھی بریانی میں کہاں کہاں تھوکا ہے اور کیسز بھی ہوئے اس معاملے میں یہ وہی کرونالوجی تو نہیں ہے اب صاحب دس حبیب کے لیے جس کو جتنا ہم اور آپ آز تک جانے ہیں شاید ہم اس کرونالوجی سے نہیں جوڑ سکتے پر ہاں جیہالت جب ایک آدمی ایک قوم سے جڑتا ہے تو اس قوم کی اچھائی بھی ہمیں لینی پڑتی ہے اور اس کی برائی بھی لینی پڑتی ہے یہ وہی جیہالت ہے اور انہوں نے یہ وہ جیہالت دکھائی ہے اس کے لیے بھائی یا تو ایک ایزا مسلم میں بھی ہاتھ جڑ کے معافی مانگ سکتا ہوں آپ سب سے پوجہ بہن سے معافی مانگ سکتا ہوں بھائی معاف کر دو ہم کو بھی معاف کر دو and it is too embarrassing being a human and being a مسلم دونوں طریقے سے یہ میرے لیے بہت شرم کی بات ہے سنگیت راگی جی کیا ہے یہ یہ مطلب میں پھر سے کہہ رہا ہوں کئی لوگ ان تھوک وکریتاؤں سے بال بال بچے ہوں گے اب انہوں نے بالوں پر بھی تھوکنا شروع کر دیا تھوک میں تھوک رہے ہیں سنگیت راگی جی کیا ہے یہ مجھے مجھے لگتا ہے کہ ابھی جو بندو بول رہے تھے وہ بات بہت سمجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ تھوک کی سنسکرتی کہاں سے پیدا لی ہے اور یہ ایک سماج سے ہی کیوں جڑا ہوا ہے یہ تھوکنے والے وہیں صرف کیوں ہیں باقی جگہوں کیوں نہیں ہیں یہ پورے بھارتی سنسکرتی اور پورے ناری جگت کا یہ اپمان ہے اسے آپ گھرنٹ پاپ نہیں کہہ سکتے ہیں یہ ایک کرمنل ایکٹ ہے اس کو مافی کے آدھار پر نہیں چھوڑا جا سکتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اس ویکتی کے خلاف ایف آئی آر کی جانی چاہیے اس کو ایرسٹ کرنا چاہیے اور اس کو جیل میں ڈالنا چاہیے مجدار بات ہے کہ اپنے مافی نامہ میں یہ ویکتی کہتا ہے جو ہمارے ورکشاپ ہوتے ہیں اس میں یہ عام باتیں ہیں یعنی کہ ایسی باتیں وہ اپنے ورکشاپ کے اندر یہ کرتے رہتے ہیں یہ پہلی بار ساید نہیں ہے یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ ویڈیو بند کر کے اور پابلک ڈومین میں آ گیا اور آپ نے ایک راستیے چینل نے اس مدعے کو اٹھا کر کے ویمرس کے لیے لا کر کے کھڑا کر دیا جو ان کی بھاسا میں نے اپلوجی کی پڑھی ہے یدی کوئی ویکتی اس سے ہرٹ محسوس کرتا ہے یعنی کہ اس ویکتی میں ابھی بھی اس بات کی اندر محسوس نہیں ہو رہا ہے کہ اس نے کیسا کوکرت کیا ہے یعنی کہ اس نے یہ اپراد گھرنیت اپراد کیا ہے اس کا اس کا اسے وہ کنتو پرندو کے ساتھ اتر دے رہا ہے یدی اس کسی کو ہرٹ کیا ہے جبکی اس اتر صاف ہونا چاہیے یہ اشوبنیت تھا یہ ایک اپراد ہے میں اس کے لیے چھما مانگتا ہوں